دوستو مسلمانوں کے درمیان پہلا ایک لافق وقت پیدا ہوا جب تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جمع تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد تم گھمرانہ ہو سکو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت درد کا غلبہ ہے ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ ہمارے لئے کافی ہے لہٰذا شیعہ اور اہل سنت کے درمیان پہلا فرق اس وقت آیا جب کچھ صحابہ نے اس بات پر اسرار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جان نشین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہونا چاہیے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے خاندان سے ہیں جبکہ دوسری جماعت نے صحابہ کرام سے خلیفہ کو چننے کا مشاہ دیا تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ماننے والے گروہ کو شیعہ کہل آیا اور دوسرے گروہ کو اہل سنت کہتے ہیں شیعہ کے نزیق متجائز ہے جبکہ اہل سنت کے نزیق متحرام ہے اور اہل سنت وضو کے لئے پہلے اپنے ہاتھ دوتے ہیں جبکہ شیعہ لوگ پہلے پاؤں کو دوتے ہیں اہل تشیعہ ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں جبکہ اہل سنت ہاتھوں کو باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور اہل سنت کا کلمہ ہے جبکہ شیعہ کا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ وسیع الرسول اللہ و خلیف الفضل اہل سنت نماز پڑھتے وقت ماتھے کو زمین پر یا مسلح پر رکھتے ہیں جبکہ اہل تشریح لوگ سجدہ کرتے وقت ماتھے کے نیچے ٹھیکی رکھتے ہیں شیعہ کے نزدیک قرآن کے چالیس پارے ہیں جبکہ اہل سنت کے نزدیک تیس پارے ہیں دو ہزار بیس کی عداد و شمال کے مطابق ایک ہشارہ سات بلین لوگ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ دنیا میں شیعہ کی اتداد دو سو تیس میلین تک ہے جو کہ مسلمانوں کا دس فیصد حصہ بنتا ہے اہل سنت کے لوگوں کو خلفہ راشدین چار امام اہل سنت بیعت پر عمل کرتے ہیں اہل سنت کے لوگ خلفہ راشدین چار آئمہ اہل بیعت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جبکہ شیعہ لوگ انہ حدیث کو مانتے ہیں جو اہل بیعت کی محبت میں ہیں جبکہ اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ ستاروں کی مانن ہیں جبکہ اہل شیعہ چار صحابہ کرام کو مانتے ہیں اور ان کے نزدیک باقی تمام صحابہ نعوذب اللہ مرتد ہو گئے اس وقت ایران میں نبے فیصد جبکہ بحرین میں ساٹھ فیصد اور عراق میں ستر فیصد ازربائی جان میں چالیس فیصد اور یمن میں تیس فیصد جبکہ پاکستان میں ایک فیصد اور انڈیا میں دس فیصد شیعہ ہے یمن اور عراق سے بہت سے شیعہ ایسے ہیں جو صحابہ کرام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مسلمانوں کا آخری لیڈر خلافت عثمانیہ کا عظیم ثبوت سلطان عبد الحمید اس کو مسلمان اپنا لیڈر مانتے تھے جبکہ شیعہ لوگ فقہ کے حوالے سے امام کمینی کو اپنا امام مانتے تھے شیعہ اور اہل سنت امام مہندی کے انتظار میں ہیں لیکن دونوں کے عقائد مختلف ہیں شیعہ کے نزدیک امام مہندی ایک گار میں پوچھیدہ ہیں اور جلدہ آزار ہونے والے ہیں جبکہ سنیوں کے نزدیک امام مہندی پیدا ہوں گے اہل سنت کے نزدیک اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا مگر شیعہ کے نزدیک آنے والے امام دین میں تبدیلی کر سکتے ہیں اہل سنت کے نزدیک ماتم حرام ہے جبکہ اہل تشریعہ کے نزدیک ماتم حلال ہے اہل سنت عید کے بعد گربانی کرتے ہیں جبکہ شیعہ لوگ فجر کی نماز کے بعد گربانی کرتے ہیں شیعہ لوگ رمضان کے مہینے میں مغرب کی نماز کے دس منٹ بعد روزہ افتار کرتے ہیں جبکہ صبح سہری بھی فجر کی ازان کے دس منٹ باد بند ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو ہے جبکہ شیعہ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں اہل سنت کے نزدیک مردے کو گسل دینے کا طریقہ اور ہے جبکہ شیعہ کے نزدیک گسل دینے کا طریقہ اور ہے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک روزانہ بغائدگی سے پوائنٹی رہے